ایزام میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانو اگر کوئی کہہ سکتا تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے تو سیدہ کائنات ملک ہے فردوس بری سیدہ فاطمہ کہتی تھی کہہ سکتی تھی کہ جنت میرے باپ کی ہے لیکن جس کے باپ کی جنت تھی اور ہے جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار جس کا شوہر ولیوں کا سردار جس کا خاندانی سردار قیامت تک جس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام اس سیدہ فاطمہ کا حال یہ ہے کبھی ایک وقت کی نماز نہ چھوٹی نماز چھوٹنا تو دور کی بات پوری پوری رات سجدے میں گزارا اور ہم نمازیں چھوڑ کر ہمیں غرور ہے ہمیں تکبر ہے کہ جنت تو اپنے باپ جنت میں جانے سے ہمیں کون روک سکتا ہے کسی مولوی میں ہمت ہے جو ہمیں ڈرالے ہمارے سامنے ڈر کی بات نہ کی جائے ہم سنی ہیں عاشقانِ رسول ہیں میں کہتا ہوں اللہ آپ کو مبارک کرے سنیت بھی مبارک کرے اور عشقِ رسول بھی مبارک کرے کوئی مجھے سبق تو بتائے کہ عشقِ رسول ہے کیا سبق سب ناروں کا نام عشقِ رسول ہے سب ناتوں پر نظرانہ دینے کا نام عشقِ رسول ہے میں مخالف نہیں ہوں نہ نات سن کے نظرانہ دینے کا مخالف نہ ناروں کا مخالف لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کیا سی وی سی کا نام عشقِ رسول ہے اگر عشقِ رسول اتنی سستی چیز کا نام ہوتا تو کربلا پھر کیوں ہوتا امام حسین بھی چند نارے لگا لیتے آپ کی طرح آپ تو ان کے نام کا نارہ لگاتے ہیں تو انہیں نارہ لگانے کا کتنا حق تھا اگر عشق صرف اسی کا نام ہوتا صرف اسی کا نام تو امام مدینہ منورہ کی فولوں کی سیج چھوڑ کر کربلا کی تبتیوی ریت پر کیوں آتے ہیں عشق ہے کیا اور سننا ہم جنت کے لئے نماز نہیں پڑھتے ہیں نبی کی آنکھوں کو تھندک پہنچانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اس لئے کہ آقا نے فرما جو علت قررت و عین فی السلام نماز میں میری آنکھوں کی تھندک ہے ہم خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اللہ نے پورے قرآن میں سات سو مرتبہ نماز کا حکم دیا تو مفسرین فرماتے جو ایک مرتبہ نماز چھوڑتا ہے گویا وہ سات سو مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے عشق رسول عشق رسول کی بات ہم کرتے ہیں لیکن کئی ایسا تو نہیں کہ عشق کا نام لے کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں شاید عشق کو ہم نے کوئی اور چیز سمجھ لی ہو ورنہ حقیقت میں عشق ہے یہ کہ جو محبوب قیدے وہ پتھر کی لکیر یہ کیسے عاشق ہیں جنگ اہد میں اُشاق تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھیں اور مسجدوں میں ایسی لگنے کے بعد ساڑھے چودہ سو سال کا مسلمان نماز نہ پڑھ کے کہے عشق رسول عشق رسول اتنا آسان ہوتا حضرت حمزہ کا کلیجہ نہ چھبایا جاتا عشق رسول اتنا آسان ہوتا حضرت بلال کو انگاروں پر نہ لٹایا جاتا تپتیو بھی ریت پر نہ کھینچا جاتا عشق رسول اتنا آسان ہوتا صحابہ کے آزا جنگ ایمامہ میں کاٹ کاٹ کر جلتیوی تیل میں نہ ڈالے جاتے عشق رسول اتنا آسان نہیں کہ گھر بیٹھے اس کا تمغہ آپ کو مل جائے ارے ایک عام انسان سے عشق ہوتا ہے تو انسان اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کرتا ہے یہ کیسا عشق ہے کہ کبھی حضور یاد بھی نہیں آتے اور ہم جنتی ہیں مجموع الزوایت کی روایت ہے حدیث مبارکہ کا مفہو میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہیں اپنے آپ کو جنتی کہنے والوں ایمان خوف اور امید کے درمیانی قیفیت کا نام ہے امید کی جا سکتی ہے کہ ہم جنتی ہیں لیکن قطعی اور یقینی کوئی خوف بھی نہیں کوئی خوشیت بھی نہیں ارے سوچو وہ امام اعظم امام العیمہ سراج العمہ کاشف الگمہ نعمان بن ثابت جو رمضان شریف میں ایک سٹھ ایک سٹھ مرتبہ قرآن ختم کرتے ہیں وہ امام العیمہ جس کو خواب میں ستر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار رصیب ہوا ہو اس امام العیمہ کا حال یہ ہے جب آپ نے نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی ہے تو جب آپ اس آیت پر پہنچے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَنْ يَرَا آنکھ میں آسوا آگئی رونے لگے روتے روتے نماز مکمل کی اور اس کے بعد نماز اشاہ تھی نمازی نماز پڑھ پڑھ کے نکلتے چلے گئے امام آزم ابو حنیفہ اپنی داری پکڑ کر کون امام وہ امام اشاروں میں اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ فَرْمَا کر جس امام آزم کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حضور علیہ السلام نے کہیں نام لے کر کہیں بغیر نام لی ہوئے جس امام کی عظمت کو بیان کیا ہے وہ امام آزم داڑی پکڑ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نومان کے بڑھاپے پہ رحم فرما اللہ نومان کے بڑھاپے پہ رحم فرما تو قیامت کے دن مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں گا میرے اللہ تیری بارگاہ میں تو مجھے جواب دینے کی طاقت ہی نہیں تو پوچھے گا کیا میں کہوں گا اس کی بارگاہ میں کوئی جواب دے سکتا ہے ارے جہاں جبریل کی طاقت نہ ہو جواب دینے کی اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صف اللہ یتکلمون اللہ من اظن اس دن جبریلہ سارے فرشتی اللہ کی ہے بس سے کانپیں گے کوئی بول نہیں سکے گا جہاں جبریل چپ ہوں گے ناویلیں پڑھنے والوں ہم کیا بول سکیں گے نماز قضاء کرنے والوں ہم کیا بول سکیں امام نومان بن ثابت امام عاظم کروڑوں ہنفیوں کا امام جن کے مقلدین میں داتا علی حجوری جیسی شخصیات ہو عبداللہ ابن مبارک جیسی ہستیاں ہو جن کے مقلدین میں غریب نواب جیسا ولی ہو جن کے مقلدین میں بابا وقتیار کاکی محبوب الائی اور بابا فرید حضرت سابر کلیر جیسی ہستیاں ہو جن کے مقلدین میں اتنے بڑے بڑے ہیں کہ دامن نہیں چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں ایسی شان والا امام جس کے مقلدوں کی شان یہ ہے اس آقا امام آزم کی شان کا عالم کیا ہوگا لیکن رو رہے اللہ مجھ سے تو کیا پوچھے گا کان امام اللہ ہو اکبر جس نے ایک سٹھ ایک سٹھ قرآن ختم کیے ہیں جس جس نے اللہ ہو اکبر حالت یہ ہے کہ دن کو روزے رات کو عبادتیں یہاں اس حال میں زندگی گزاری اور سفید داڑی پکڑ کر کہتے ہیں اللہ نومان کے بڑھاپے پہ رحم فرما نومان کے بڑھاپے پہ رحم فرما اللہ تم اس سے کیا پوچھے گا میں تجھے کیا جواب دوں جو گناہ نہیں کرتے جن کی پیشانی امام باکر جیسا امام چونتا ہے امام جعفر صادق جس پہ ناس کرتے ہوں وہ امام الایمہ جس کو یہاں تک کہا جاتا ہوں نومان جس نے تیرے مذہب کو اختیار کیا اسے نجات عطا کی جائے گی وہ اپنی داڑی پکڑ کر کہتے ہیں اللہ تم اس سے کیا پوچھے تاش کے پتے کھیلنے والوں کبھی تم نے بھی یہ تصور کیا اللہ تم اس سے کیا پوچھے گا ماں باپ کو ستانے والوں کبھی تم نے بھی رویا اللہ تم اس سے کیا پوچھے گا زنا کے اڈوں پہ جانے والوں زنا کے اڈوں پہ وہ زنا وہ زنا جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن زنا کرتا ہے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے شراب کی بھتلے موہ میں ڈھکے لے والوں اور شراب کے جام پہ جام حلق میں اندیلنے والوں وہ شراب جس کے متعلق آقا نے فرمایا مومن کے میدے میں جہاں ایمان ہے وہاں شراب ہوئی نہیں سکتی اور جہاں شراب ہو وہاں ایمان نہیں ہو سکتا کبھی رویا اللہ تو کیا پوچھے گا اللہ کیا پوچھے گا کبھی ہمیں آسوائے کبھی نہیں ہمیں تو موبائل نے اتنا مصروف کیا تو ہم مسجدوں میں بھی ہمیں موبائل کی فکر ہوتی ہے ہمیں تو دنیا کی محبت نے اتنا مصروف کر دیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی کوئی فکر نہیں خدا کا کوئی خوف نہیں اللہ کی کوئی خشیت نہیں اپنے سائے سے چپ گلی اور چوہے سے ڈرتے ہیں لیکن جس نے کن کہ کر کائنات کو پیدا کیا اس خدا سے نہیں ڈرتے ہیں نومان بے ثابت امام عظم کہتا اللہ تو کیا پوچھے اور موٹے موٹے آنسو ٹپ 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 زمین پہ فرش پہ گرتے ہیں مسجد کا موزن جو میرے امام کا شاگرد تھا چراغ بجانے کے لیے آتا امام کو روتے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا آتا روتے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا آتا روتے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا دو منٹ پانچ منٹ دس منٹ گھنٹا دو گھنٹا نہیں امام عظم پوری رات روتے تھے اللہ کیا پوچھے یہ فکر دی اللہ کیا پوچھے گا ہے کسی کو معلوم وہ کیا پوچھے گا اور وہ پوچھ لے تو جواب دے لوگے اسی فکر کو غالب یوں کہتے ہیں دبایا مجھ کو ہونے نینم میں ہوتا تو کیا ہوتا یہ وجود ہی کیوں ملا آ کر دنیا میں پھس گئے آ کر دنیا میں پھس گئے اس جنجال میں ایسے الجھے ایسے الجھے آ کر دنیا میں پھس گئے آ کر دنیا میں پھس گئے موسیقی